بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نوید بلابن اور میں ہوں نبیل عزیز سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز پاکستان کا آمن مشن کامجاب ایران اور سعودی عرب میں جنگ کا خطرہ ٹل گیا وزیراعظم کا ترک خبر رسائے دارے کو انٹرویو کہتے ہیں پاکستان نے مشرق وسطہ میں تناؤں کم کرانے میں کردار ادا کیا عمران خان نے بھارتی ازائن سے بھی دنیا کو خبردار کیا بولے مودی حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کر رہی ہے ایسا آئی جی سندھ لگائیں گے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو وزیراعظم عمران خان کا سندھ سرکار کو ساپ جواب اتحادیوں سے کیے وعدے پورے کرنے کا فیصلہ عمران خان کی مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت مصنوع قلعہ کے تدارک کے لیے تین لاکھ ٹین چینی درامت کرنے کا فیصلہ چودری برادران میرے بھائیوں جیسے ہیں چودری کہیں نہیں جا رہے ایم کیو ایم بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباز آ سکتا ہے عمران خان میری بات سنتا ہے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے یہ ختم ہو چکے ہیں ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے بڑتی مہنگائی سے وزراء بھی تنگ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہیں مہنگائی ہے چودری برادران اور ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہے نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں وزیر ریلوے نے عدالتی حکم پر کراچی سرکلر ریلوے کی پندرہ روز میں تقنیل مشکل قرار دے امران خان کو اتحادیوں سے نہیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہیں خاف لیگ کے سربراہ چودری شجاعت رسین کا بیان کہتے ہیں ہم تحریک انصاف کے اتحادی نہیں ساتھی ہیں اور ساتھ نبھانا خوب جانتے ہیں بعض دوست ذاتی مقاصد کے لیے ہمارے بیانات کا مطلب نکال کر وزیر آسم کو ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں کلیم امام کو آئی جی کے عوضے سے ہٹایا جائے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو ایک اور خط لکھ دیا موقف اپنایا یا آئی جی کا رویہ سندھ میں نفرتوں کا سبب بن رہا ہے کلیم امام غیر سنجیدہ باتوں سے صبائی حکومت کی توہین کر رہے ہیں مراد علی شاہ نے گورنس سندھ کو مشاورتی عمل میں شامل کرنے کو غلط قرار دے دیا آئی جی سندھ کی تائیناتی پر تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں لبزی چڑھ سعید غنی کہتے ہیں آئی جی سندھ کسی کی شہ پر بیٹھے ہیں گورنر سندھ پر بھی تنقید کہا وہ اپنا چپڑاسی تک نہیں ہٹا سکتا متحدہ کو اتحاد کی پیش کر شہنی مادل شیخ کا سعید غنی کو جواب کہا آئین کے تحت گورنر آپ کی حکومت کو گھر بھیج سکتا ہے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کی اتحاد کی پیش کش کو ایک بار پھر مسترد کر دیا خالد مقبول صدیقی بولے پیپلز پارٹی سندھ اکیلے ہی چلائے ہماری شمولیت کی ضرورت نہیں وہ کام کر کے دکھائیں ہم تعاون کریں گے وفاق سے جو مانگا کراچی کے لیے مانگا اس سے پورے ملک کا فائدہ ہوگا نونلی کی رہنما رانا سنہ اللہ کو پھر بلاوا نیاب نے سابق صوبائی وسیر قانون کو تین فروری کو دوبارہ طلب کر لیا ارازی فارم ہاؤس کی دستاویز کی ساتھ لانے کا خکم دے دیا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم رانا سنہ اللہ سے پوچھ کرچ کریں پچاس ہزار کی خریداری کرنی ہے تو شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہوگا ایف بی آر کی دی گئی محلت خاتم قلعہ ورزی پر کاربائی ہوگی شناختی کارڈ کی لازمی شرط کا قانون تین ماہ پہلے نافذ کیا گیا لیکن تاجروں نے عمل درامت کے لیے وقت مانگا تھا طبیعت ناساس یا کچھ اور چیرمن ایف بی آر شبر رزازہ دی چھپٹی پر چلے گئے نوشی نمچت فیڈزل بورڈ آف ریوینیر کی خائم مقام سربرا مقرر نوٹیفکیشن جاری ہے مہنگائی بہت ہے خرچے پورے نہیں ہوتے سینٹرز کا تنخائیں بڑھانے کا مطالبہ چیرمن اور ڈیپری چیرمن سینٹ کی تنخواہ سپریم کورٹ کے جج ارکان سینٹ کی تنخواہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کرنے کا بل لانے کی تیاریاں بل تین فروری کو پیش کیے جانے کا امکان ہمارے وزیر خارجہ کی چین کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ بڑی لمبی بڑی جامع باتچیت ہوئی دونوں طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ دونوں ممالک پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور سارے پاکستانیوں وہاں پر سیف ہیں کورونا وائرس سے نجات تک چین سے کوئی پاکستانی واپس نہیں آئے گا حکومت کا واضح موقع وہ آفنے خصوصی بڑا ایسے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پاکستان کو چینی حکومت کے اقدامات پر مکمل اعتماد ہیں وائرس سے نمچنے کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر مشکے قومی ادارہ صحت نے وائرس سے بچا اور اگاہی کے لیے ویڈیو پیغام چاری کر دیا کورونا وائرس ڈراؤنا خواب بن گیا چین میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو انسٹ تک جا پہنچی ستائیس ممالک میں کیسز ریپورٹ امریکہ نے چین سے آئے غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا بھارت میں گائے کے پجاریوں نے کورونا وائرس کا علاج بھی پشاب اور گوبر میں ڈون لیا چین میں ڈرون کے ذریعے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدا بھارت میں متنازے شہریت قانون کے خلاف احتجاز کرنے والوں کی زندگی خطرے میں جام امیلیا کے بعد شاہین باغ میں دھرنا دینے والوں پر ہندو انتہا پسندوں نے فائرنگ کر دی ملزم گرفتار دو دن قبل بھی آر ایس ایس کے گھنڈے نے مساہرین پر گولیاں چلائے کنٹرول لائن پر پارتی جارہیت ستوال سیکٹر میں بھیلا اشتیال فائرنگ پارتی فوج نے جان بوچ کر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ایک شخص زخمی آئی ایس پی آر کی مطابق پاک فوج کی پرپور جوابی کارروائی پارتی گھنے خاموش ہوگا خدرتی خوص میں دیکھنا ہے تو پاکستان کو چلیئے برطانیہ کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین قرار دی دیا نئی ٹرول ایڈوائسری میں کہا پاکستان میں امن کے صورتحال بہتر ہوئی اقوام متحدہ نے بھی اسلام آباد کا اپنے عملے کے لیے فیملی سٹیشن قرار دیا برطانیہ کا جورپی جونین کے ساتھ سنتالیس سالہ سفر اختتام پذیر اکتیس دسمبر تک جورپی قوانین نافذ رہیں گے حامیوں کا جشن کچھ شہری انخلاح پر اداس وزیراعظم بورس جانسن کہتے ہیں یہ ایک نیا سہر ہے اب برطانیہ میں نئے دور کا سورج تلو ہوگا ووٹس ایپ سرویس استعمال کرنی ہے تو نیا فون لینا ہوگا آج لاکھوں فونز پر سرویس چلنا بند ہو جائے گی انتظامیہ کے مطابق سارفین کی سیکیورٹی کے پیش نظر پرانے انڈروائیڈز پر ایپ نہیں چلے گی جالی پٹواریوں کے خلاف ایکشن آپ نیوز کی خبر پر زرائی حکومت حرکت میں آگئی پٹواریوں کی ملی بھگت سے سرکاری ارازی پر قابض افراد کے خلاف کاروائیاں غیر قانونی تعمیرات گھرا دی گئے پنجاب اور سندھے پولیوں کے چار نئے کیسز سامنے آ گئے بسرعالہ پنجاب کے زلہ ڈھیرہ خازیخہ میں چار مہینے اور دس مہینے کی بچیوں کی وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق جیک ابابات میں پانچ سالہ جبکہ میرپور خاص میں چار سالہ بچہ پولیو وائرس کا شکار ہو گئے پاکستانی کوپیمہ اصد میمن کا احساس ایشیا کے باہر بلند ترین چوٹی ماؤنٹ و کینواز سرکر لی ڈیر سو فٹ لمبے سبز ہلالی پرسم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی چوٹی پر لہر آیا گلیات میں تین روزہ سنو فیسٹیول کی رون کے اروج پر نوچوانوں کے رکس نے سما باندھیا برک کے مجسموں کی نمائے سیاہوں نے مناظر کو کیمرو میں محفوظ کر لیا موسیقی